وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح ہے میں آج یہاں پر سکھ کمیونٹی کی طرف سے گرگل کے واسیوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو آج کے اس شب دھیاڑے کے اوپر مبارک بات دینا چاہتا ہوں سدگرو نانک پرگٹیا میٹی دو دجک چانن ہوا جنکر سورج نکلیا تاری چھپیا نائر پلووا بھارت رشیمنیوں کا دیش ہے یہاں پر فکیروں کو سنتوں کا یہ درتی ہے سری گروہ نانک دیش جی ایسے مہا پرش تھے جنہوں نے بھولے بڑھ کے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا صحیح راستہ دکھایا آپ سکھ عظم کے پہلے گروہ تھے گروہ نانک دیش جی کا جنم پندرہ اپریل چودہ سو انتر ایسوی میں ہوا ان کے پتا میتا کولو جی اور ماتا جی ترتا جی کے کک سے انہوں نے جنم لیا ان کے پتا اپنے وقت میں پڑھواری تھے سات سال کی عمر میں انہوں پتا جی نے ان کو پڑھائی کے لیے شکشہ کے لیے ایک پندرہ جی کے پاس بیجا جہاں پر انہیں نے پندرہ جی سے کچھ ایسے سوال کی ایک کوششن کیے جس کا پندرہ جی اتر نہ دے سکے وہ حیران رہے گے گروہ نانک دیو جی بچپن سے ہی یہ بقتی میں بڑے لین رہتے تھے مہشور رہتے تھے آپ کا من دل اس دنیا داری میں نہیں لگا تو انہوں نے اپنا جو لوگوں کے ساتھ جو تھا اپنے کچھ کم کے اور پرمیشمر کے ایشور کے بقتی میں لگے رہے ایک بار ان کے پتا جی نے انہیں بیس روپے دے کر کاروبار کرنے کے لیے بھیجا تو راستے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ بوکھے ہوئے سادو سنت بیٹھے ہوئے انہوں نے وہ بیس روپے جو کاروبار کرنے کے لیے ان کے پتا جی نے ان کو دیا تھا وہ ان بوکھے سادو سنتوں کو کھانے میں انہیں نکھلا دیا اس پر ان کے پتا جی ان سے بڑے ناراض ہوئے تو وہ بیس روپے جو انہیں اس سمیں میں اس سادو سنتوں کو لنگر میں کھلایا ہماری سکھ ازم میں یہ ہے کہ وہ لنگر آج تک پانچ سو سال ہونے کے باوجود بھی آج تک گرداروں میں یہ رسم چل رہا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے یاترہ میں چار اداسیاں کی پیدل اداسیاں راستے یاترہ کی یہ مکہ بھی گئے طبت بھی گئے لنگکہ بھی گئے اور دیش کے کونے کونے میں گئے جہاں پر انہوں نے بائی چارے کا افدیش دیا لوگوں کو خدا کا عبادت کرنے کے لیے کہا ان کے واقعے حساب سے کام کرو ونڈ چھکو کرت کرو کام کرو کرت کرو ونڈ چھکو نام جب کام اپنے ہاتھوں سے کام کیا جائے مل کر سب اس کو جو آئے گا اس کو بھنڈ کر لو کر لو اور ایشور کو کبھی مت بول یہی سندیش گروہ جی نے سب سندیشوں کو دیا سب مذہب کو دیا تو آج کے دن میں پھر ایک بار اپنے کرگل کے واسعوں کو خاص کر میں اپنے یہاں کے جو مسمان میرے ہمارے جو یہاں پر بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہر وقت ہر موقع پر سکھ میں دکھ میں ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے جنم دن کے ہمارے بڑے بڑے پروکراموں میں یہ حصہ لیتے ہیں اپنی طرف سے سکھ کمیونٹی کی طرف سے سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہاں کا بائی چہرہ میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھئے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی اس سمیں سردیوں کے دن تے فروری کا مہنہ تھا ہمارے پروار کے لوگ بھی یہاں پر نہیں تھے تو میرے آپ اندازہ کیجئے تو مدر کو گسل کرنے کے لیے میرے ہمسائے جو مسمان بھائی جو تھے وہ لیڈیز آئے انہوں نے ان کو گسل کیا انہوں نے سب کچھ انضام کیا ہمارے کو اس چیز میں ایک محسوس نہیں ہونے دیا اس کے بعد جب ہم نے اس کی ارثی سمشان گارڈ پر لے گئے وہاں پر چیزہ کا جو کچھ انتظام جو تھا وہ میرے مسمان بھائیوں نے کیا ایسا بائی چارہ اور کہاں ملے گا آپ ہمارا گردارہ اور مسجد کا نام دیکھ لیجئے میں ہر وقت اپنے پروگرام میں اس پوائنٹ کو ہر وقت نوٹ کراتا ہوں ایک ہی دوار ہے ایک ہی ادھر ازان ہوتا ہے تو ادھر ہمارے گردارے میں کیرتن ہوتا ہے تو اتنا بائی چارہ اور کہاں ہو سکتا ہے ہمارے اپریل کا مینا ہوتا ہے بساکی کا دن ہوتا ہے ہم یہاں پر سکھوں میں ایک پانچ پیارے ہونا ضروری ہوتے ہیں لیکن بدقسمی سے ہم یہاں پر ہو نہیں سکتے نہیں ہیں تو میرے مسمان ویر آ کر میرے نشان صاحب کو وہ جلاتے ہیں جکارہ لگاتے ہیں ایسا بائی چارہ میرے خیال میں ہندوستان میں کہیں نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ یہ بائی چارہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں جیسا بائی چارہ ہمارے صدق آمرے میں ہندوستان کا دعا کرتا ہوں آگے بھی ایسا رہے شکریہ شکریہ شکریہ